موسیقی 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 آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور آگے جا کر اب یہ لڑائی بڑھے گی میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی رہی ہیں روایتی طور پر یہ ہوتا کہ پرائیم نسٹر کی جو دائیں سائیڈ ہوتی ہے اس میں جو پہلی کرسی ہوتی ہے اس پہ سیکٹری سٹیبلشمنٹ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پرائیم نسٹر کی بائیں سائیڈ پہ جو پہلی کرسی ہوتی ہے اس میں جو سب سے طاقتور منسٹر ہوتے ہیں یا وزیراعظم کے زیادہ قریب ہی سمجھے والے ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ شروع میں خاج آصف صاحب بیٹھتے رہے ہیں پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ observe کیا جا رہا ہے کہ اب عساق ڈار صاحب ان کی position لے چکے ہیں اور یہ جو اس طرح کی بدن بولی ہوتی ہے جیسے body language کہتے ہیں آپ اقتدار کے ایونوں میں یہ بڑی important ہوتی ہے اور یہ جس طرح سے اب آگے لڑائی بڑھے گی اس سے تو مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشالے لے کر کہ محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک لڑائی کی beginning ہوتی ہے وہ بقاعدہ اس سے اب سٹارٹ ہو چکی ہے انوخیص صاحب دو باتیں پوچھنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ deputy وزیراعظم اس لیے ان کو بنایا گیا ہے کہ شاہباز شریف صاحب کی performance اچھی نہیں ہے یا پھر نواز شریف صاحب اس seat پر نہیں ہے تو اس لیے اس حاق دار بہت زیادہ close سمجھے جاتے ہیں زیادہ تر یہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور دوسری بات جو ابو بکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب یہ لڑائی اور بڑھے گی آپ متفق ہیں اس سے شکریہ سمیرا ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے تھا مجھ سے deputy وزیراعظم کیا کرتا ہے وزیراعظم کے غیر موجودگی میں ظاہر ہے وہ جو غلط ہے جواب یعنی deputy وزیراعظم کے اختیارات وہ ہی ہوتے ہیں جو اس سے پہلے deputy وزیراعظموں کے رہے ہیں اس ملک میں اس حاق دار صاحب چوتھے deputy وزیراعظم ان سے پہلے آپ کو شاید یاد ہو بھٹو صاحب بھی deputy وزیراعظم رہا چکے تھوڑے عرصے کے لیے نصرق بھٹو صاحبہ کی بھی یہی ذمہ داری تھی deputy وزیراعظم اور پرویز علاج صاحب کا تو آپ کو یاد ہوگا وہ بھی deputy وزیراعظم رہے ہیں اور اب اس حاق دار صاحب deputy وزیراعظم پہلے تو یہ ذہن میں رکھی ہے آرٹیکل 90 اور 91 ہے آئین کا اس میں deputy وزیراعظم کا کوئی ذکر نہیں نہ deputy وزیراعظم کوئی چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کہیں گے deputy وزیراعظم کون ہے deputy وزیراعظم بالکل قبینا کا ایک ایسا ہی رکن ہے جیسے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی وزیراعظم بھی ہوگا مثال دے رہا ہوں لیکن آپ کسی کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں اسی طرح آپ نے کابینا میں ہی ایک بندے کو deputy وزیراعظم بنا دیا یہ ان کی legal حصیت وہی ہے جو ایک کابینا کے وزیر کی ہوتی ہے نام اس کا deputy وزیراعظم ہے قطن یہ نہیں کہ یہ وزیراعظم کے اختیارات استعمال کریں گے یا یہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی سائن کر سکیں گے وزیراعظم وزیراعظم ہے deputy وزیراعظم کوئی نہیں ہوتا لیکن ایک general perception یہ ہے کہ deputy وزیراعظم کا نام ساتھ لگنے سے آپ یہ optics یہ بنتے ہیں کہ یہ وزیراعظم میں سب سے senior ہیں otherwise iron میں کوئی گنجائز نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اس کی reason بتا ہے کیا ہے ایک تو پہلے میں بات ابو بکر صاحب والی بات سے شروع کرتا ہوں انہوں نے جو کہا کہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جی جی اور وہ اب میاں صاحب اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں یا وہ اپنے اقتدار والا جو موڈ ہے اس کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف میں بلکل نیوٹرل ہو کے بتا رہا ہوں آپ خود سوچئے اگر وہ وزیراعظم بننا چاہتے تو نہیں بن سکتے تھے کوئی رکاورت تھی ان کے راستے میں بلکل نہیں وہ وزیراعظم کیوں نہیں بنے نہیں تو ایک فیصلہ انسان کرتا ہو سکتا بعد میں پچھتا بھی رہا ہو ہو سکتا ہے انسان پچھتا رہا ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا نہ پچھتا رہا ہو یا صرف ایک ہی option رکھنی ہے کہ پچھتا ہی رہا ہو نہیں جو جیسٹر ہے ان کی وجہ سے نہیں نہیں وہ جو جیسٹر وہ تو آپ نے جیسٹر ایک یا جو ڈسی ایمز آرے ہیں وہ جو میں زیوم کر رہا ہوں پھر ان کو بھی تھوڑا سا وقت دے دیں تو میاں صاحب اس لیے وزیراعظم نہیں بنے پہلے تو ذہن میں رکھیں میاں صاحب وزیراعظم نہیں بن سکے یہ بات غلط ہے جملہ یوں کریں کہ میاں صاحب وزیراعظم نہیں بنے کیوں اس کا اظہار انہوں نے کر دیا تھا کہ ہم اگر مجورٹی میں نہیں آئے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مجورٹی میں آئیں اور اس کے بعد وہ کھل کے فیصلے کریں جو سمجھتے ہیں ملک کے مفاد میں ایسا نہیں ہوا تو وزیراعظم نہیں بنے ان کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ اندرونی لڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی بس اب ہونے والی ہے یا چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے رہ گئے ہیں اس طرف سے ڈسپلیجر کا میسے جانے میں اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایون چائنہ کے معاملے میں ایون ڈیپٹی پرائیم نیسٹر بنانے کے معاملے میں یہ سارے آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے اس موقع پہ صرف اور صرف یہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کی آپ کو پتا ہوگا ایک ارب دس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اسی ہفتے ملنے والے ہیں وہ ڈیل بھی فائنل ہو گئی ہے ٹھیک ہے لہٰذا آگیا اپروول نا اسی ہفتے مل جائیں گے امید ہے تو ان کو اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں میں آپ کو بات دعا ہوں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلان ایون محسن نکوی صاحب کے بارے میں بھی کہ وہ فلان وزارت بھی ان کے پاس ہے فلان بھی ہے فلان بھی ہے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کابینہ کا سائز چھوٹا رکھنا چاہیے یہ جو تین چار وزارتیں ہوتی ہیں یہ ہر بندے کو اگر ایک وزارت دیں گے تو پھر دوسرا جملہ آپ سننے کو ملے گا اتنی بڑی آپ نے کابینہ کر لی اتنا سب کچھ کر لیا تو وزارتیں بیسیکلی میں تو اس کے حق میں ہوں گے اگر ایک بندہ چار وزارتوں کو سمحل سکتا ہے تو دے دے وزارتیں ہمارے اپنا پیپس پارٹی میں وہاں دیکھ لیں سندھ میں وہاں بھی اسی طرح ہے کابینہ کا سائز بڑھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن سن لیں موسیم نکوی صاحب یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت یہ بات پھلائی جا رہی ہے کہ جی اصل وزیراعظم تو موسیم نکوی ہیں بس وہ جتنی ان کو عہدے مل چکے نہیں عہدے اس لیے مل چکے بھئی ہر گورمنٹ سمیرہ سمجھنے کی کوشش کریں میری گورمنٹ ہوگی تو میں یہ خواہش کروں گا کہ میرے ایجنڈے کو لے کے لوگ میرے مزاج کو لے کے میرے ایجنڈے کو لے کے جس طرح سے میں ملک کی ترقی چاہ رہا ہوں اس کو لے کے آگے بڑھے اس کے لیے آپ میری ہم مزاج ہوں گی تو میں کہوں گا میں آپ کو وزیر بناوں ایک ذمہ داری دی جائے تاکہ اس کو احسن طریقے سے تو باقی ذمہ داری کس کو دی جائیں میں نے وہی آپ کو بتایا کابینہ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس سے پھر آپ کہیں گے ان کے لیے بھی پروٹوکول ہے ان کی بھی تنخواہیں ہیں ان کا بھی فلان سارا کچھ ہے پھر ازام یہ لگ جائے گا اگر یہ وزارتے نہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کچھ جو ہے عساق ڈار صاحب ہیں ان کو ڈپٹی پرائیم نیسٹر بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ان کو ایک سینئرٹی کا شعبہ دینا تھا کہ وہ سینئر ہے تو اتنی امرجنسی میں شہباز شریف صاحب دبائے میں بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں سندے کا دن ہے سندے کا دن ہے اور اتنی امرجنسی کیا ہوئی کہ وہاں سے نوٹیفیکشن کر رہا ہے سنے 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 یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ امرجنسی میں ہوا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہی ہیں سندے کا دن ہے کیوں اتنی امرجنسی اچھا وہ منڈے کے دن کرتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا تھا کیوں ہوا ہے منڈے کے دن کیوں ہوا ہے سندے چھٹی ہے سنے نا اچھا اتراعہ آپ کا یہ ہے جتنا بھی انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کو مائنس کرتے جارہے ہیں آپ مجھے بتائیں ان کو بودر تو کریں تھوڑا وہ تو بودر کریں کیسے بودر کروں آپ کے کہنے سے تو میں بودر نہیں کروں گا نہیں میرے کہنے سے نہ کریں سیچویشن تو دیکھئے کیا سیچویشن ان کے ڈیپٹی پرائیم مینسٹر بننے کا نوٹیفکیشن ہونے سے کیا چیزیں گا ریزن کیا تھی کیوں بنایا میں نے آپ کو کہا ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دیتے شہباز شریف صاحب کا میچے انہوں ڈیپٹی وزیراعظم کیوں دیا اس میں کون سا گڑبڑ کیا آئے گڑبڑ تو یہی ہے دیکھیں پارٹی صدارت جو ہے وہ پہلے شہباز شریف صاحب کے پاس تھی وہ نواز شریف صاحب کے پاس آنے والی ہے اس کی ریزن سن لیں اس کی ریزن سن لیں جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے یا جو بھی صدر ہوتا ہے ملک کا وہ پھر اس کے بعد اس کی جو زیادہ تر تحفظات ہیں وہ ملک کے لیے ہوتے ہیں وہ پارٹی کی صدارت میں وہاں تو ایک اور اتراز پیدا ہو جائے گا کہ ملک کے وزیراعظم آپ کو یاد ہوگا زداری صاحب جو لازٹ ٹائم صدر تھے پچھلے سے پچھلی گورنمنٹ میں اور تو انہوں نے وہاں ان کے جلاس کرنے پر پابندی لگا دی تھی پیپس پارٹی کے سپریم گورٹ میں تو اس لیے جو صدر ہوگا وہ بھی اپنی کوئی پارٹی نہیں رکھ سکتا ایون آر ایف الوی صاحب پر بھی یہ الزام آتا رہا تو اپنا شباز شریف صاحب جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پارے پارٹی کو وزیراعظم ہے نا اور سو کام ہیں اس لیے وزیراعظم ان کے لیے پارٹی صدارت کے لیے بہترین نام اگر کوئی ہے تو یہی ہوگا نا جو بانی پارٹی ہیں بلکل چیک ہے لیکن اب وزیراعظم ہے تو ڈاپٹی وزیراعظم ان کے میچے بٹھا رہا ہے اپنے دیپٹی وزیراعظم کے لفظ سے آپ کو چیڑ ہو رہی ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وہ کچھ نہیں ہوگا یہی تو بات ہے نا سر کوئی اور عوضہ دے دیتے کیا دیتے دیاریز دیاریز سامنے یہ وزیراعظم خارجہ تو لگا رکھا ہے اس سے سنیارٹی اور کیا ہوتی ہے سنے سنے کیا ڈاپٹی وزیراعظم اور کبھی نہیں رہے سر رہے وہ کیا کرتے تھے لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل بلکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ کوئی ڈیفرنس کریئٹ نہیں کرتا تو فرساکڈار صاحب بڑے سینئر سیاست دانے تو بچے تو نہیں ہیں کہ کھیلنے کو ایک جو ہے نا کھیلاؤنا اور انہیں دے دیا گیا سر ایسا تو نہیں ہے ایک سنیارٹی کا لیول آپ وزیراعظم خارجہ اگر کیبنٹ میں ہوں تو آپ سے زیادہ کون سینئر ہوگا وہ اگر انہیں کہیں کہ یہ سینئر موسٹ سینئر ایک لفظ لگا دے ہیں موسٹ سینئر وجید تو موسٹ لگانے کے بعد آپ کو اتراز ہو جائے گا کیوں موسٹ لگا ہے نہیں یہ اتراز نہیں ہے سر حالات کی جو پریل ہے یہ جو سرکمسٹانچل جو ایویڈنسز ہیں یہ اس لڑائی کی طرف جا رہے ہیں جسے آپ میاں صاحب کی طبیعت آپ جانتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے میں اتنا سا ہوتا تھا تھوڑا سور پڑا کر لیں میں اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب نواز شیف اور شباز شیف کی لڑائی ہو رہی ہے آج ہو گئی ہے یہ دونوں بھائی بڑے یہ ان کی لڑائی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں حضرت مجھے بات تو سن لینا ادھر اس کی لڑائی کی طرف ہی آ رہا ہے یہ لڑائی تو ہر دور میں ہوتی ہے جب میاں صاحب اقتدار میں آتے ہیں ہم بھی جب سے چھوٹے ہیں تب سے سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں سمیرہ نے مجھے بولنے کے لیے کہا آپ کی اجازت ہو جملہ کمپلیٹ تو کرنے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں ہم نہیں لڑوانا چاہ رہے ہیں جملہ میرا پورا تو ہونے دیں اب سیکنس میں پھر مٹا مجھے دنانا زمدار بنائے نا نہیں نہیں میں بناوں گا آپ کو جملہ تو سننا پڑے گا آپ کو بے شک آپ کی مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں میں نے کب کہا کہ میں غلط نہیں کہہ سکتا میں تو ابو بکر صاحب میں تو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ میں سمیرہ سے یا آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑائی ڈلوانے کی کوشش آپ ان جملوں کے ذریعے کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ڈلوانا آپ کی خواہش ہو سکتی ہے یا ان لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جو یہ چاہتے ہیں اور اس قسم کے جملے چھوڑے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی تو یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے ہوتے ہم آگے سعودی سفیر کو بلا رہے ہوتے وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن تلال چودری صاحب کو یہ کیا سجی انہیں کیا صفائی دینے کی ضرورت پڑی کہ یہ جو اساکڈار کی دیپٹی وزیراعظم تائناتی ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے انہوں نے یہ کیوں چھوڑکی داڑی متنکہ والی بات ہو اس لیے اس لیے سمیرہ آپ بھی ماشاءاللہ سامنے کی بات جو ہے نا حرام ہے جو آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی سوچیں ٹھیک ہے آپ ابو بکر میں نے بیک گراؤنڈ سے انٹرو سٹارٹ کی اس لیے کہ مخالفین نے یہ کہا جیسے ابو بکر صاحب بتا رہے ہیں نا کہ جی یہ تو لڑائی شروع ہونے لگی ہے یہ تو ادھر سے ڈسپلئیر آئے گا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ نہ حکومت نہ اپوزیشن اس قسم کے کسی چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی اپوزیشن کا تو آپ نے سن لیا انہوں نے کہا جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کس سے اسٹیبلشمنٹ سے وہ تو الحمدللہ جپہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کا تو بس نہیں چل رہا یہ جو اتراز ہو رہا ہے نا یہ جو تانے دیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کے وہ تانے یہ ہیں کہ آپ ہٹ جائیں ہمیں جپہ ڈالنے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ ہو یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی آپ نے کہا تلال چودر نہیں یہ کیوں کہا ہے یہ شیرف ظلمروت کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا ہے ہم نے انہوں یہ ریکمنٹ کیا تھا تو اب مجھے بتائیں ان کی پارٹی کا جب ہم شیرف ظلمروت کا سعودیہ کے بارے میں بیان سنتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے تلال چودری کی رائے پارٹی کی رائے شمار ہوگی یہ ذاتی رائے ہوگی تو یہ اس معاملے میں اپنے ٹیوے نہیں لگانے چاہیے تھوڑا سا حالات کو دیکھ بھی لیں حالات کس طرف جارے ہیں اس محول میں اس وقت ہم معیشت کے سخت ترین محول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس محول میں کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ کوئی اس قسم کے ریفٹ کریئٹ ہو اور وہ چاہیں گے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جن کو پتا ہے کہ اس قسم کے معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں ابو بکر صاحب سے مازد کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں ابو بکر صاحب تلال چودری والے اگر بیان کو ہم دیکھیں جیسے کہ نوخی صاحب نے کہا کہ یہ تو صرف انہوں نے سمپل ایک جواب دیا ہے تو اس سے کہاں یہ واضح ہوتا ہے کہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی اسٹابلشمنٹ کو دکھانے کے لئے یہ اسٹیپ لیا گیا دیکھئے صحافت میں ایک ترم ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے جب اس کی تردید آ جائے تو سمجھیں کہ خبر ٹھیک ہے یہ جتنے بھی صحافت کے استاد ہیں وہ ہمیں تو یہی بتاتے ہیں آپ کسی کو لائن پر لے لیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پوزیشن میاں نواز شریف صاحب کی موجودہ سیٹ اپ کو لے کر ہے آج فرری کے الیکشن کے نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ پوزیشن عوام میں کمپلیٹلی ڈس پلائیر ہے کہ جو معاملات بنے ہیں جس طرح کے منڈیٹ آیا ہے اور پھر جس طرح سے انہیں بلاگ کیا گیا پیپرز پارٹی کی طرف سے اور جو دیگر اتحادی جمعاتیں ہیں انہوں نے میاں صاحب کو پرائیم نیس پر بنے سے بلاگ کیا اندر کی بات تو یہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا وہ کیوں نہ آتے اپنی مرضی سے انہوں نے اشتہارات شکوایا انہوں نے کمپین کو لیڈ کیا اور اس کے بعد وہ ایک کمپلیٹ ہائیبرنیشن میں چلے گئے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں نہیں گئے اور پھر یہ جو چائنہ کا ان کا دورہ ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے دیکھیں نا کہ اب اس میں کوئی فیسس جو ہیں ساتھ ان کی کمپلیٹ آپ آئیڈنٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں کر سکتے میاں صاحب جس طرح کے لیول کے آدمی ہیں جس طرح کے سیاستدان ہیں جس طرح کی چائنہ کے ساتھ ان کی ایک ماضی میں پارٹنرشپ رہی ہے اب وہ جنیز صفتہ ریاں ان کے ساتھ کو راشد نسللہ اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں جن کو کم از کم ہم تو نہیں جانتا یہ تو ان کے صاحب زیادہ ہیں یہ تو ان کے نواسے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا ان کا سٹیچر دیکھیں ملک میں آپ کرائیسس دیکھیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کے پیران آئے میں چلے گئے ہیں اب انہیں یہ سوٹ کرتا ہے موجودہ پوزیشن اگر ایسے چلتی رہے گی تو پھر یہ ان کی پولٹکس کے لیے سوسائیڈ ہے میاں صاحب جس پولٹکس کو ذہن میں رکھ کر لڈن سے آئے تھے وہ یہ نہیں تھی چونکہ اب وہ کلیر بھی ہو گئے ہیں مقدمات بھی ختم ہو گئے ہیں تہایات نہل بھی نہیں ہیں لیکن اب اقتدار اور جس طرح کے کرائیسس ملکی اور جس طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس میں کوئی بھی کریڈٹ پی ایم ایلن کی طرف نہیں آئے گا اگر سچویشن بہتر ہو جاتی ہے میں اور آپ اسی پاکستان میں اسی صحافت میں رہتے ہیں یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اسلامباد کے سیویرین حکمرانوں کو کون کریڈر لینے دیتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ اس ملک کا جو سیویل ملٹری ایم بیلنس ہے وہ بڑا تلف ترین ہے تو اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب اس کے اوپر واقعی نالہ ہیں وہ اس پہ شدید ناراض بھی ہیں ناراض نہ کہوں تو دکھی ضرور ہے ان کو رنج بہت ہے اس ساری سیچویشن کا اور ان کی اپنی پارٹی کا جو ریوائیول ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو یہ ان کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں آپوزیشن کی سیٹ بھی سنبھال لوں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مورانہ فضل الرحمن صاحب جس موڈ میں ہیں اس کی بھی میاں نواز شریف صاحب کی بھرپور انہیں تائید حاصل اندر کھاتے ہیں وہ بالکل رابطے میں ہیں یہ این ممکن ہے کہ وہ فضل الرحمن صاحب کے ساتھ مل کر اس ملک کے جو صدا بہار مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے اور پریس کانفرنسز کرتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آ جائیں تو یہ ایسا نہیں ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے اور سب ٹھیک ہے پنجاب کی حد تک تو اس کو اون کرنے کو تیار ہیں مگر سینٹر کی حکومت سے آپ کو دیکھ لیں کہ ان کا کوئی بھی جو قریبی ساتھی ہے وہ اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے سمیرہ میں اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ تردید آ جائے تو وہ بات سچ ثابت ہو جاتی اب بکر ساتھ نے کہا دیکھیں ہم بھی صافت کے سٹوڈنٹ ہیں ساری زندگی اسی میں گزی انہوں نے کہا کہ اگر کسی خبر کی تردید آ جائے تو اس کا مطلب ہے معاملے میں کچھ گڑ بڑ ہے ایک اخبار میں خبر لگے میری کہ میری ڈیٹھ ہو گئی ہے اور میں اس کی تردید کروں کہ میں زندہ ہوں مثال دے رہا ہوں میں تردید کروں اس کا مطلب ہے میری زندگی میں گڑ بڑ ہے بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعض اوقات اتنے جھوڑے ازام لگتے ہیں کہ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے لیکن حیث صاحب کئی سے فہموشی بھی ہوئی ہے اسا تیزہ یہی بتاتے ہیں جو روٹین کی پریکٹس ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتہ انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں ہوتی انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہوتی تو یہ جو روایتی صحفت کے اصول ہے جو جنرلزم میں پڑھایا جاتے تھے کسی طور میں ان سے تو ابو بکر صاحب نکلنا چاہیے آپ تو بدل گیا خبر کا مزاج بدل گیا خبر دینے کا خبر سنانے کا خبر لکھنے کا مزاج بدل گیا آپ کیا پوچھنے دی سمیرہ میں نے پہلی تو یہی بات پوچھی ہے دوسری بات میں نوازشیف صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ نوازشیف صاحب کے ساتھ جو ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں جو فیسز ہیں وہ ان کی سٹینڈرڈ کے یا جتنا ان کا قد کارٹ ہے سیاسی اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس سے ان کی پولٹکس کو جو ہے وہ خاصا مزید نقصان پہنچا وہ جو چائنہ گئے ہیں اس وقت جو فیسز تھا تو چائنہ میں مجھے بتائیں پچھلے پروگرام میں ان کا اطراز تھا وہ کیسے چلے گئے آج کے پروگرام میں اطراز ہے کہ وہ آپ سمجھیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو میں سمجھاتا ہوں ابو بکر صاحب میاں صاحب جو یہ چائنہ ہو گیا سعودیہ ہو گیا ترکی ہو گیا میں نے یہ بات کی ہے کہ ملک کرٹیکل جینکچر پہ کھڑا ہے وزیراعظم اکنومک فورم میں ہیں وزیر خارجہ بھی ادھر بھیجے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ڈپٹی پرائیم نسٹر بھی بن رہے ہیں اور جو آپ کو اڈیالا جیل اور اس کے دائیں بائے کی صورتحال ہے وہ بھی عجیب سی ہے عدالتوں کا جو محول ہے وہ بھی ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے اور ایسے میں میاں صاحب یہ سب کو چھوڑ چاڑ کے جبکہ پیچھے ان کی پارٹی اکٹے ہوگے ان کی صدارت کے فیصلے بھی کر رہی ہے اور وہ ایک نیجی دورے کے اوپر ہیں جس کی کوئی کوریج بھی نہیں ہے اور جس میں راشد نسللہ ٹائپ لوگ ساتھ ہیں میں نے تو یہ کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سرکاری دورے پہ نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے یہ میں نے نہیں کہا اب آپ آ جائیں چونکہ آپ میرے جملے کو ملائن کر رہے تھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو ساری سیچویشن آپ نے بتائی ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے میاں صاحب ملک میں ہوتے تو یہ سیچویشن نہیں ہونی تھی ایک سیریسنس کا لیول تو ہے نا پنجاب حکومت ان کی صاحبزادی وزیری آدھا ہیں پہلا بڑا بہران چل رہا ہے پھر آپ شروع ہو گیا میں جواب دینے لگا ہوں تو پھر آپ شروع ہو گیا ابو بکر صاحب میاں صاحب نجی دورے پہ کہیں جائیں ان کو نہیں جانا چاہیے حالات کی نظار کو تو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری سیچویشن سے نالا ہیں اور وہ لا تعلق قیم ہے یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات درست ہے اب یہ کوئی ہمارا کوئی طلبہ کا مبائی سکتا ہے نہیں کہ دو منٹ میں بولوں دو منٹ آپ بولیں یہ دسکشن ہے سب اب وہ بریک لینے لگی ہیں میں تو اپنی بات کلیر ہی نہیں کر سکا چلو کرے کرے اب میں کیسے کلیر کروں اب میں جملے پکڑ کے اور اس میں فوری طور پر اپنا انٹرپشن ڈالنی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میاں صاحب چائنا کیا لندن چلے جائیں یا سعودیہ چلے جائیں اس سے کیا ہوتا ہے گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے میاں صاحب گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے میاں صاحب پارٹی کے صدر ہے اس معاملے میں اس جگہ پہ آپ کے خیال میں میاں صاحب ملک میں ہوتے پھر ابو بکر صاحب کو تسلیح رہتی پھر بھی ایک پوائنٹ آنا تھا میاں صاحب سعودیہ چلے جاتے پھر بھی پوائنٹ آنا تھا میاں صاحب عمرہ کرنے چلے جاتے پھر بھی پوائنٹ آ جانا تھا یا تو کہیں نے کسی ایک جگہ انہوں نے رکنا تھا ووٹ بھی تو میاں نواز شیف صاحب کو ہی دیا تھا چلیں اب اگر وہ پارٹی ووٹ بھی تو انہوں نے ایک منٹ ووٹ نواز شیف کو دیا تھا آپ اپنے طور پر نا ایک پرسپشن نا کریئٹ کر لیا کریں وہی میاں صاحب کی پارٹی ہے میاں صاحب کی پارٹی ہے نا ایک تدار میں وہی بیٹھے ہوئے نا لیکن وہ نہیں ہے اب ان کو فیل ہوا ہے کہ وزیراعظم ان کو بنوانا غلط فیصلہ تھا اس لیے اب وہ تدارت میں بھی آ رہے ہیں اور ریپٹی وزیراعظم بھی جانا اپنے ایک پرسپشن کریئٹ ہو رہی ہے پرسپشن تو آپ نے کریئٹ کی نا فیصل صاحب ہم نے کیوں کی ہے آپ یہ پرسپشن کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں دنیا میں مبسرین بھی ہیں مبسرین جو بات کر رہے ہیں کیا وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دوسری بھی کو بات کر رہے ہیں لیکن زیادہ پلڑا تو ادھر ہی ہے اگر آدھے بھی کر رہے ہیں ہم تو اس چیز کا بسکتے ہیں لیکن اس کا بلکل ڈینائل نہیں ہو سکتا نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا وہ کیوں ان کو پارٹی صدارت دی جاری ہے اور میاں صاحب کو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میاں صاحب کا جو بوٹر ہے وہ پارٹی صدارت میں آئے ہیں میاں صاحب کو اپنا سیاست سے آؤٹ نہیں ہو گئے اس ملک میں کیا سیاست میں وہی ہوتا ہے جو وزیراعظم ہوتا ہے بتائیے جو وزیراعظم نہیں ہوتے وہ سیاست میں نہیں ہوتے ایکٹیو ہونے کے لیے پارٹی صدارت میں میں کہہ رہی ہوں ایکٹیو ہونے کے لیے انہیں صدارت کے عودے پر دوبارہ آنا پڑا ہے یہ اچھی بات ہے میں آپ کی اس بات کو ڈینائی کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ووٹ انہوں نے دیا ووٹ دیا نہیں یہ بڑے میاں صاحب کو اچھی بات ہے وہ صدارت میں آئیں پارٹی معاملات کو سنبھا لیں سارے مل کر جو ہے وہ ملک کو معاشی بہران سے نکالیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک بچ پاپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف کے مزید استیفے آنے والے ہیں کچھ استیفے وہ تھے جو پہلے آئے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی پھر کچھ استیفے وہ تھے جہاں پر پریس کانفرنسز بھی ہوئیں سیاسے سے لا تعلقی کا اعلان بھی ہوا یہ استیفے کے اسمد میں آ رہے ہیں بریک کے بعد دسکس کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پھر کچھ استیفے سامنے آ رہے ہیں صاحب زیادہ حامد رزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بانی پیٹے اگر رہا نہیں ہوتے تو ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے تو کچھ ڈیل کی باتیں بھی ہم سن رہے تھے کچھ مذاکرات کی باتیں بھی ہم سن رہے تھے جس کو بریسٹر گوھر صاحب نے آج مکمل ڈنائے کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ان کا کیا کہنا ہے سنتے ہیں واپس آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں مذاکرات ہونی رہیں منڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ منڈیٹ الگ بات ہے لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اس لیے شہرار اپریدی صاحب نے جو بیان دیتی اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کا اگر کچھ بھی ہوگا وہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہے کوئی بات چیت نہیں ہے اب ابو بکر صاحب یہ تو مکمل انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جبکہ جس طرح سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں پھوٹ پڑ چکی ہے اسی طرح سے یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی ڈیل ہونے جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہم دیریکٹ پیل جو ہے وہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس کو یہ وہی آپ کے والی بات کے تردید آگئی تو اس کا مطلب ہے اس میں بات کچھ ہے دیکھیں اصل میں یہ جو دونوں جماعتوں کا موازنہ ہے دونوں پوزیشنوں کو لے کر ایک جماعت ہے اقتدار میں وہاں اس طرح کی بات بات کی بولیاں جو ہے نا ڈیفرینڈ بیانیے کو لے کر یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کے سٹیک بھی زیادہ ہوتے ہیں آپ کو یہ بیہیو کرنا پڑتا ہے دوسری طرف جو جماعت ہے تتر بتر ہے منڈیٹ آدھا تسلیم ہوا ہے آدھا شاید ہوا بھی نہیں ہے اور پھر اس طرح سے تنگ بھی کیا جا رہے ہیں ہر جگہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو عدالتوں میں ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اپنے بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو بھی دیکھ لیں تو چین آف کمانڈ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کہتے رہے ہیں یا اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس کے اپنے ڈسپلن کے لیے نظم و ضبط کے لیے یا اگر اس نے ریزسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی لیڈرشپ فوکس ہو طرح طرح کی باتیں نہ آ رہی ہوں تو اس میں تحریک انصاف اس وقت تو بڑی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے جو اس وقت لوگ باہر موجود ہیں اس کی پیچھے کچھ وجوہات ہیں جو لوگ سامنے نظر آتے ہیں موسلی وکلا ہیں وکلا کی آلریڈی ایک فرجائل قسم کی اور پولارائز پولیٹکس ہوتی ہے تو یہ اس کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے تو تیسر بات یہ ہے کہ یہ جو استیفوں کا معاملہ ہے یہ جو حامد رضا صاحب نے بات کیا دیکھیں یہ جو ان کے انٹرپٹیشن ہے کہ صرف عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئے یہ میرا خیال ہے اتنا جلدی ڈیٹرمنٹ نہیں کرنا چاہیے اس میں دو تین چار فیکٹر اور بھی ہیں اس میں جو ایک سیول ملٹری ایم بیلنس ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ووٹ ہے ایک جو بڑھتا ہوا انفلیشن ہے اور پور گورننس ہے اس کے خلاف بھی ووٹ ہے اور پھر ایک ووٹ بانی پیٹی آئی کے جو مقدمات اور اس طرح کے چیزیں ہیں یا جس طرح سے کچھ کیسز اچانک ان کے فیصلیہ ہیں یہ تین چار چیزیں ہیں میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے نا اسمبلی سے باہر نکلنے والا یہ تو تابوت میں آخری کیل ہوتا ہے خان صاحب جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ سے نکلے تھے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی اگلے دن نکلے تھے اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو پاکستانی تاریخ کی سب سے مضبوط ترین اپوزیشن ہوتی ٹھیک ہو گیا تو میں صرف ایک بات کروں گا آخر میں بات کر لیتے ہیں صاحب درہ صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ سر یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر اسمبلیز میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ آپ نے کوئی ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کے جو باقی رہنما ہیں ان کے ساتھ یا پھر یہ صرف آپ کی اکیلے کی رائے ہے آجی بسید مدرم نے دیکھے میری یہ ذاتی رائے ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس مرتبہ انتہابات کے اندر پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا کہ ہم امران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے جو ہمارے کارکونان جیل میں ہیں انہیں باہر لے کے آئیں گے گزشتہ ڈائی تین ماہ کے اندر جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر ہمیں حکومت کی طرف سے مکمل غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم ایک سیف مارجن یا سیف ٹائم دینا چاہیے وہ چار ماہوں دو ماہوں پانچ ماہوں اگر تو اس دوران کوئی ڈیولمنٹ ہوتی ہے پوزیٹیو خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے کارکونان کی رہائی کے حوالہ سے فارم پورٹی فائیو اور پورٹی سیون کے حوالہ سے تو دیکھ فائن پھر ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر ہم چار ماہ بانچ ماہ کے بعد بھی اسی سیچوئیشن پر کھڑے ہوں گے جس سیچوئیشن پر ہم اس وقت کھڑے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہے میرا ان اسیمبلیز کے اندر بیٹھنے کا کو فائدہ ہے کیونکہ ہمارا جو ووٹر ہے جو سپوٹر ہے وہ بار بار ایک چیز ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا نائنٹھ مائی کی جوڈیشن مکواری کمیشن کے لیے کٹنا چاہوں گی عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ کیا کام کرے گا سر وہ تو خانونی معاملات ہیں نا خانونی معاملات میں عوام اپنا ووٹ جو ہے وہ اس طرح سے کاسٹ کر سکتے ہیں نا کہ ان کا وہ پسندیدہ لیڈر ہے ایز این اوپوزیشن اگر وہ لیڈر بھی لیڈر اگر جیل میں بھی ہے تو پی ٹی آئی تو اقتدار میں آئے گی نا جیل سے نکالنے کا کیسے موجب بن سکتا ہے ایک ووٹ جو ہے اس کو عرض کرتا ہوں اس کے اندر دیکھیں حکومت کی میلیفائیڈ انٹینشن ہمیشہ ہر جگہ پر شامل ہوتی ہے ابھی خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں جن کی تعداد 200 پلس ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ کیسز اصل ہیں کیا یہ کیسز حقیقت پر مبنی ہیں ایسا اگر وہ بھی سکتا ہے تو ووٹ کیسے ڈینائے کرے گا سر اس کو ووٹ ڈینائے ایسے کرتا ہے نا کہ اگر ہمیں ہمارا منڈیٹ صحیح معنوں میں واپس کیا جائے فارم 45 اور 47 کے حوالہ سے ہماری جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے تو اس کے بعد تو حکومت ہماری بنتی ہے جب ہماری حکومت بنے گی تو پھر انجالی کیسز کا خاتمہ ہوگا نا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری جو تحریک ہے وہ کو موجودہ illegitimate گورنمنٹ کو آگے چتانے کے لیے یہ ان کا تینور پورا کروانے کے لیے نہیں ہے آمد صاحب یہ بتائیے آپ کی یہ تجویز تو آگئی کہ پارلیمنٹ سے اگر اپنا خان صاحب کو اگر ریلیف نہیں ملتا تو پارلیمنٹ سے ریزائن کرنا چاہیے تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ادھر سے کے پی سے بھی ریزائن کرنا چاہیے ایسی صورت میں جس طرح لازٹ ٹائم پہ جب ہم نے نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کر دیا تھا تو میرا نکتہ نظر اس وقت یہ تھا کہ یہ ایک سیاسی حکمتی عملی کا حصہ ہوتا ہے ہمیں پنجاب اور کے پی کے کی اسیمبلی کو ڈیزائن نہیں کرنا چاہیے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس میں فرس سٹیپ کے اندر ہمیں نیشنل سے ریزائن کرنا چاہیے یا ہم کسی اور اسیمبلی کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں لیکن جس جگہ پر ہماری حکومت موجود ہے جہاں پر ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں اپنے کارکنان کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ لاسٹ سٹیپ ہے اگر اس نہج تک بھی ہمیں پہنچنا پڑا اور پھر بھی ہم نے فیل کیا کہ ایک دو مرتبہ مختلف اسیمبلی سے ریزائن کرنے کے باوجود بھی ہم اپنا ٹارگٹ ایشیف کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو پھر ٹھیک ہے پھر چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں خان پانچ سال جیل میں بیٹھا رہے ہم پانچ سال اسیمبلی میں بیٹھے رہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے حامی صاحب یہ بتائیے یہ جو رائے ہے آپ کی یا آپ نے پارٹی کا کوئی کارکون یا پارٹی کا کوئی لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں ٹاپ لیڈرشپ میں اس میں کوئی آپ کی اس رائے سے متفق بھی ہے نہیں دیکھیں میری ابھی تو اس سوالے سے بات نہیں ہوئی آج ایک تو نیشنل سملی کا اجلاس تھا ہم تمام لوگ وہاں پر شریک تھے اس کے بعد میری کو دو کمٹمنٹس تھیں میں وہاں پر تھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے اور ظاہرہ یہ بہت سارے لوگوں کے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے اوپر دیکھیں میں ایک جمہوری آدمی اور میرا کام ہے کہ یہ میری ایک سوچ ہے اس سوچ کو پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر کور کمیٹی کے اوپر پارلیمانی بورڈ کے اندر میں اسے پلیس کر دوں گا اگر تو وہاں پر اکثریت میری رائے کو رد کرتی ہے تو دیکھیں جمہوریت کے اندر آپ ہمیشہ اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اکثریت کا فیصلہ تسلیم کروں گا لیکن اٹلیس میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ریزسٹر ہو جائے گا سامزدہ صاحب صاحب ایک سوال ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ چھوڑ دیں سپوز اگر آپ کی باقی جماعت کے لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہو جائے تو سسٹم تو چلتا رہے گا یہ تجربہ تو آپ سولہ مہینے کی گزشتہ گورنمنٹ میں بھی کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈر جو ہے وہ تو پارلیمنٹ سے اور عوام کے ووڈ سے پاور فیچ کرتا ہے سر یہ تو ایک روٹے ہوئے بچے کا رویہ ہو جائے گا کہ باقی اگر میرا حصہ دے دیں جو دبا رکھا ہے تو ٹھیک ورنہ میں روٹ کیا ہوں آپ سے تو آپ باہر نکلیں پارلیمنٹ میں بھی رہیں باہر نکلنے سے تو کسی نہیں روکا جب آپ نکلیں گے تو پھر حکومت گھٹنے بھی ٹیکے گی پارلیمنٹ میں ایس سٹرانگ اپوزیشن آپ پلے کریں اپنا رول گیرنٹی آپ کروا دے میں اپنا یہ مطالبہ یا اپنا یہ سوچ ختم کر دیتا ہوں گیرنٹی تو آپ کی جدو جہد سے آئے گی نا سر میں اور آپ تو کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتے سسٹم کے سامنے جس طرح سے آپ آئیں گے مضاہمت کریں گے تو پھر گیرنٹی گیرنٹی ہے سسٹم نے دیا کیا سر ہمیں سسٹم ہمیں سوائے ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے ہم لوگوں کے بزنسز بان کرنے کے ہم لوگوں کے نام اسیل میں ڈالنے کے ہمارے پاسپورٹ منصوب کرنے کے اور سسٹم ہمیں کیا دے رہا سر میرا سوال یہ ہے کہ آج سے دو روز پہلے وفاقی حکومت سینٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی اے سے ہمارے سٹنگ ایم این اے چنگیز کا کھڑ کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے سٹنگ ایم پی کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے کارکنان کو تھانوں کے اندر ٹورچر کیا گیا تو سسٹم اگر تو یہ ہے کہ آپ نے کیرٹ اینڈ سٹک والا کام کرنا ہے کہ ہمیں مذاکرات کی لولی پاپ دے کے تو آپ نے عمران خان کو اندر رکھنا ہے اور ہمارے کارکنان کو ماری رکھنا ہے تو بائی جن میرا نکہ نظر یہ ہے کہ کارکنان نے مار کافی کھالی ہے اب شاید لیڈرشپ کو بھی کچھ عرصے کے بعد مار کھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے تو لیڈرشپ بھی مار کھالے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے کوئی چانس نہیں ہے سر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مذاکرات کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ٹی او آرز تہک کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ on the floor of the house ایک وزیر کھڑا ہو کے جو تقریر کرنے سے پہلے دس افراد کو ٹورچر کرنے کا آرڈر دے اپنے چیمبر میں اور اس کے بعد floor of the house آکے کہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ایسی مذاکرات نہیں ہوتے مذاکرات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا تہہ ہوتا ہے آپ کی ایجنڈا آئیٹمز تہہ ہوتی ہیں آپ ڈیسائیڈ کریں ہمارے جو تحفظات ہیں ہم ان رائٹنگ حکومت کے آگے رکھنے کے لیے تیار ہیں حکومت حکیم دیانی کرائے کہ حکومت ان کے اوپر ہمارے باتچیت سننے کے لیے تیار ہے تو ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر وزیر داخلہ صاحب وہ جناب آئی جی کو آرڈر دے کے آئیں گے جنہوں نے مصوف ہیں وہ راوی کے بیڈ کے اندر جو سوسائٹی ہیں ان میں حصہ داری پر آج کال ان کا زور تھو زیادہ ہے اور مجھے تو لگتا ہے پنجاب کا آئی جی یہ کچھے کے ڈاکوں کے سرپرستہ یہ پنجاب کی پولیس کا آئی جی نہیں ہے یہ جس طریقے سے لوگوں کو گھروں سے اٹھوانے کے آرڈر دیتا ہے جس طریقے سے جناب لوگوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کی انسلٹ کی جاتی ہے یہ کسی سیولائز آدمی کی سوچ نہیں ہو سکتی سیاسی انتقام بنانا نشانہ بنتے ہیں لوگ ماضی میں بھی بنتے آیا ہم بھی بننے کے لیے تھے یہ عرب بن نہیں رہے ہیں ابھی تک لیکن there is a limit for everything جی آپ کو اس ریڈ لائن کو کروس تو نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کسی بھی انسان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلیں ٹھیک ہے سعیدہ صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجئے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے آپ کو مذاکرات کرنے کا یا نہیں ابھی تک نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مجھے تو کوئی اشارہ نہیں ملا اگر کسی کو ملا ہوگا تو وہ خود میرا خیال اپنی ذاتی کے پاسٹی میں بتائے گا مجھے خیر اشارہ ملے گا بھی نہیں میں چیزوں میں بڑا کلیر ہوتا ہوں میں بیتے بھی سیاسی ورکر ہوں سیاسی آدمی ہوں میں حکومت سے مذاکرات کا قائل ہوں ٹھیک ایسا سعزادہ حامد رزا صاحب بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا جس طرح سے رزادہ صاحب جو ہے وہ بڑی ایک نومائی کے واقعے کو انہوں نے دہرایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو واقع ہے یہ آئی جی پنجاب اور موسی نقوی کا رچایا ہوا ڈراما ہے نومائی کے واقعے کو دہرایا ہے نومائی کے واقعے کا بیان دہرایا ہے جی جی یہ جو واقعہ تھا وہ دیکھتے ہیں ان کا لہجہ دیکھتے ہیں پھر واپس آ کر اسے کس کرو نو مئی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی رسپانسیبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مئی مخصر نقفی اور آجی پنجاب کا ڈراما ہے ہم سمجھتے ہیں نو مئی ایک سازشتی کے طریقے صاحب کو کیسی اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے ہمیں جلس و جلوس کی اجازت کس قانون کے تحنی دی جارہی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں میں اپنی تمام ایمیل ایسی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے تجاج پر بیٹے ان کے پاس جائیں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنی کاشکاروں کو جو گندم کی کاشکار ہے اس کو جو انشاءاللہ طرح اکیل لی چھوڑیں گی ابوبکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے لہجہ آج بڑا سخت تھا صدقیسر صاحب کا بڑی سخت باتیں کی ہیں اور انہوں نے سیدھا الزام جو ہے وہ آئی جی پنجاب و محسین لقوی پر ڈال دیا ہے نو مئی کے واقعے دیکھیں جی ان واقعات کے حوالے سے جس طرح سے اب ٹرائل ہو رہے ہیں باقی چیزیں ہیں جس طرح سے وہ بھگت رہے ہیں میرا خیال ہے اب کافی وقت ہو گیا ہے تو اب اگر کورس آف ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ان کا لبو لہجہ ایسا ہوتا جائے گا اس حوالے سے دونوں طرف سے ہم الزامات سنت رہے ہیں ایک وہ واقعات ہیں جو ہم نے نو مئی کو دیکھیں یہ لبو لہجہ ہم کئی دفعہ تحریک انصاف کی طرف سے سن چکے ہیں اس کے لیے جو کریڈبل کوائیبل قسم کی جن کے اعتباریت بھی ہو ایسی کوئی تحقیقات یا ایسا کوئی کمیشن بھی نہیں بنا اور میریٹری ٹائل بھی ہو رہے ہیں دہشتگردی عدالتوں میں بھی معاملات چل رہے ہیں دیگر عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں تو ابھی تک معاملات ویسے کی ویسی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو انتخابات کے نتائج کے بعد کا جو اعتجاج ہے اس کو بھی شاید نو مئی کے لنس کے ساتھ دیکھا جا رہے ہیں ابھی تک کوئی اوپن نیس نہیں ہے اور ان کو مارا بھی جا رہے ہیں گرفتار بھی کیا جا رہے ہیں یہی بات فضر الرحمان صاحب نے بھی آج فلور کے اوپر کہہ دیے انہوں نے کہے جی کیوں ان کو اجازت نہیں ہے ان کو بھی جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اس میں کونسی غیر آئینی بات ہے آئین کے تمام آرٹیکل جو آپ کا رائٹ ٹو اسمبلی ہے رائٹ ٹو ایجیٹیشن ہے یا کوئی بھی سلوگن بلند کرنے کا جو آپ کا حق ہے کسی بھی پولٹیکل ہے اس کا حق تو دیتا ہے تو یہ کس قانون کے تحت نہیں ہے یہ تو درست بات ہے وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے اب آج ابوبکر صاحب آج اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی باتیں کی ہیں ان کا بھی سوٹ سن لیتے ہیں پھر نخیص صاحب سے ان دونوں پر کومنٹ دینا چاہوں گی ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس باب تو باقعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہے جس طرح ہمارا ضمیر متبہن ہے یہاں بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی متبہن نہیں ہم نے اپنی اصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ پہ ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گالیاں دے آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ آبادی کا وہ دو اور تیر لاکھ تک کا قروض نخیصہ پہلے تو عصد کیسر صاحب نے جو بات کی اس پر بھی آپ کا کومنٹ جو ہے وہ جانا چاہوں گی اور مولانا صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طفح اسمبلیوں میں جو صورتحال ہے جو جیتنے والے وہ بھی خوش نہیں ہیں اور ہارنے والے جو مطمئن نہیں ہیں پھر قوتوں کی بھی انہوں نے بات کی کہ جو کنٹرول کر رہی ہیں اور گالیاں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کیونکہ کلیر مینڈیٹ کسی کو نہیں ملا تو ظاہری بات ہے کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں اور پوزیشن کیسے خوش ہو سکتی ہے یہ بات ٹھیک ہے ان کی اور جو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو جو مشکرہ دیئے یہ کیا ہو رہا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے خان صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ واپس کس کے کہنے پر لیا ہے اس وقت بھی انہوں نے کسی کی بات مانی ہوگی مجھے نہیں پتا کس کی بات کہہ رہے ہیں اصولوں پر سمجھوتے کی بس وہ اس وقت نہیں کیے تھے یا کیے تھے آج اگر مولانا صاحب اگر ہوتے گورنمنٹ میں ہوتے تو وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے اور اگر انہیں کوئی عوضہ مل چکا ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہہ رہے ہوتے ان کے ان سارے بیانات کے پیچھے ایک غصہ موجود ہے یہ غصہ نہ نہ ہوتا تو پھر میں کہتا ہے غصہ میں تو انسان سچ بولتا ہے غصہ میں انسان سچ بولتا ہے اپنے وہ سچ بول دیتے ہیں جو نہیں بول سکتے وہ غصہ ہوتا ہے جو فوری آ جائے جو تیہ کر کے غصہ آتا ہے کہ آج میں نے جا کے تو یہ یہ بات کرنی ہے پی ڈی ایم نے بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا نہیں کیا میں بھی کہہ رہا ہوں تو اس کا غصہ ہے اگر انصاف کیا ہوتا اور اس کے باوجود وہ چھوڑ کے آ جاتے اور یہ بات کر جاتے ابو بکر صاحب کیا کہہ رہا ہے عصد کیسر صاحب والی بات سن دیتا ہے عصد کیسر صاحب نے جو کہا تو مجھے اس سے ایسا لگا کہ نو مائی والے دن آئی جی پنجاب صاحب شاید اس جلوس کی قیادت کر رہے ہوں گے جو وہاں گیا وہ کہہ رہے ہیں پلاننگ ان کی ہے سنے تو صحیح نا اور محسن نکوی صاحب شاید اس جلوس میں آگے بڑھ کے شامل ہوں گے جو اندر جا کے جس نے آگ لگائی اور وہ جو جھنڈا لہرانے والا وہ وردیاں لہرانے والے جو سارے تھے وہ محسن نکوی صاحب کے شاید رشتے دار ہوں گے یا وہ آئی جی صاحب کے رشتے دار ہوں گے وہ لوگ جو وہاں سے سارے پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق محسن نکوی صاحب سے ثابت ہویا یا آئی جی صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ہم تھے ہی نہیں بڑے آسان کام ہے ویڈیوز موجود ہیں ساری تباہی پھیلا کے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے تباہی پھیلا کے پورا محول بنا کے اور کہیں وہ تو ہم تھے ہی بلکل صحیح سر میں ابوبکر صاحب سے بھی کومنٹ لے لوں مولانا فضل رحمان صاحب کی سر شورٹ کومنٹ کیجئے گا پھر ہم کسانوں والے بولانا صاحب کی جو اس طرح کیفیت ہے وہ پٹی آئی کے لیے تو یہی ہے کہ پاسوا مل گئے کعوے کسانم خانے سے جو وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو آج کل میاں نواز شریف جس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں کوئی اور آقا ہیں اور کنٹرول ان کے پاس ہے اور کالک جو ہے وہ سیویلین حکمرانوں پر ملی جا رہی ہے یہ جو سیویل ملٹری ایم بیلنس ہے پاکستان کا دیائی اس کی اصل حقیقت تو یہی ہے یہ بات تو وہ درست کر رہے ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس اقتدار کا وہ حصہ ہے یا نہیں ہے اگر ہوتے تو کیا بات کرتے یہ تو بارحال وقت پہ ہوتا لیکن اس سے بھی اہم ترین بات آج جب وہ پارلیمنٹ آ رہے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو انہوں نے بڑا ہس کے کہا کہ جی کوئی رابطہ کریں گے تو پھر دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ یہ جو ہے نا تینوں کی پوزیشن جو ہے اس وقت موجودہ سسٹم کو لے کر پی ٹی آئی مورنہ فضل و رحمان صاحب اور میاں صاحب بھی کسی حد تک یہ ایک ہی معاملہ چل رہا ہے جو موجودہ حکومت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہو سکتی اگر یہ اس طرح سے نہ اس کو منیج کیا گیا اگلہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ہم کہا کسانوں والے معاملے پر گندم نہیں خریدی جا رہی ہے احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ گندم کے معاملے پر نگران حکومت نے غلط فیصلے کیے تھے ایک ارب ڈالر کی جو گندم منگوائی گئی ہے یہ غلط ہے حالانکہ ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی اس کے اوپر ایک پیکج دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پنجاب حکومت کی کسان دوست نہیں کسان دشمن پالیسی امدادی پیکج کا اعلان ڈنڈا پیکج بن گیا مطالبات کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم لہور پولیس احتجاجی کسانوں پر ٹوٹ پڑی مال روٹ پر بھاری نفری نے حلہ بول دیا مظاہرین پر لاتھی چارج 25 کاشکار گرفتار مرکزی صدر کسان اتحاد امیر مسود کو بھی حراست میں لے لیا کسان اتحاد کی گرفتاریوں پر پنجاب حکومت کو وارننگ چیرم خالد حسین بھاٹ نے کہا کہ اگر حکومت نے کسانوں کو فل فور رہا نہ کیا ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو پورے پنجاب میں ہر زلے کو جام کر دیں گے جس طرح بھی آج ظلم ہوا ہے ابھی ہم سبر سے ہیں اور جب ہمارا سبر کا پربانہ لبریز ہوا جب پورے پنجاب اور پاکستان میں ہم نے ارتال کی کال دے دی آپ سے روکا نہیں جائے گا کسانوں کی پکڑ دھکڑ کی پنجاب اسمبلی میں باسکشت اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے حکومت کو نشانے پر لے لیا کہا کسانوں کے پر امن احتجاد سے ایک روز قبل ہی گرفتاریاں شروع کر دیں پاسکو 18 لاکھ ٹن گندم خریدے گی لیکن پنجاب میں پاسکو نہیں پاسکو کے وفاق سے پیسے آتے آتے زمیندار ختم ہو جائے گا حکومت چار سے چھائسا روپے کسان کو سبسدائز کرنے کا اعلان کرے جی ابوبکر صاحب کیا کہنا چاہیے اس وقت جو سیچویشن چلی ہے اور اس وقت جو حالات ہیں اس پہ ایسن اقبال صاحب بھی یہی بات کر رہے غلط فیصلے کیے گئے تھے اور اس وقت کسان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اگر وہ احتجاج کی کال دے چکے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بڑا جو منظر نامہ بن رہا ہے یہ بڑا بدکسمت ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ابھی ٹیک آف بھی نہیں کیا اس نے اور سب سے بڑا گندم کا کرائسز اس کے سامنے آ گیا ہے لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے آپ سولہ مہینے کہتے رہے عمران خان یہ کر گیا اب کچھ بھی ہو رہے تو نگران یہ کر گیا اگر کر گیا تو پھر آپ ان کو کٹیرے میں کڑا کریں کم از کم کو بڑا تحقیقاتی کمیشن تو بننا چاہیے وفا کی حکومت ہی بنا لے یا کم از کم کو ایسی بڑی تحقیقات ہو جائیں تو گندم کی قیمت بڑھانے کی جو آپ کے پیکج میں بات ہے کم از کم تین چار سو روپے اگر مزید سبسیڈائز کر دیں آپ نے آٹے کی قیمت بھی تو کم کی ہے اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سولہ روپے کی روٹی بیچیں بلکل صحیح تو باقی کسان بھی تو عام پاکستانی ہے عام پنجاب کا شہر یہ چار پانچ سے وہ بڑھا دیں اسے مارکیٹ کو سگنل جائے گا کم از کم اس کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ باقی جو صحبوں کو آپ نے صحبہ بندی کی ہوئی ہے کے پی اور گلگت کو وہ تو گلگت بلسستانی وہ کھول دیں کم از کم کمپیٹیشن بڑھے تو تھوڑا بہت ریٹ اوپر بڑھ سکے اس کم وقت میں یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پر پنجاب گندم کو خریدنا شروع کرے اور تیسرا یہ ہے کہ کم از کم جو خریداری کا حدف ہے اگر وہ بیس لاکھ ٹن ہے تو کم از کم اس کو تیس لاکھ ٹن کر لیں یہ بھی پنجاب کے عوام ہیں عام آدمی ہے اگر روٹی مہنگی خریدنے والا عام پاکستانی ہے تو یہ بھی بیجارے عام پاکستانی ہیں بلال یاسین صاحب ہمارے کے ساتھ موجود ہیں وزیرا خوراک سر آپ کے وقتہ بہت شکریہ سر ابھی تک گندم خریدی نہیں جا سکی ہے اور اس کی ریزن جو طرف سے دی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ گندم میں موائسچر ہے سر یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اس طرح کے ایکسکیوز آپ دے رہے دیکھیں کلائیمنٹ کے انتو کسی کے باس میں بھی نہیں ہے یہ تو ایک اللہ کالا کی دروس کے ہے اس میں جیرور ہائی پھلی ہے کہ ہم رلکھنے کے بھی بھی ہوئے سر بارشیں ہو رہی ہیں کچھ علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی کٹائی جو مکمل ہو چکی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی فصلیں کھڑی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے سر کسان تو لٹ گیا ہے اور کوئی حکمت اعملی بنائی ہے آپ نے اس کی اللہ اللہ رہم کرے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ بھی شکر پر زیادہ حائف ہے دیکھیں آپ سے بتایا ہے کہ یہ کسان یہ تو کلائیمنٹ چین تو کسی کے باس میں نہیں ہے اب اس میں جو گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف دیو ہے وہی ہے کہ ہمیں 10 پسل موکمل کے ساتھ سر بھی ہمیں صحیح ہوا ہے کبھی بھی جتنا بھی اسی دیکھتا بھی یہ دیکھتا بھی یہ دیکھتا بھی یہ دیکھتا بھی یہ دیکھتا بھی موکمل سے ساتھ کیا ہے کیا ہے جو موکمل سے موکمل سے موکمل سے آپ آپ روٹی سستی دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سبسیڈی دے رہے ہیں تو کسانوں کو بھی کسیڈی دے رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی تسللی ہو جائے اگر کسان کے ہم نے جو گرنم قریب نہیں ہے جو کسان کہا وہ بھی کئی سو عرب روپے کی ہے ، بلکل سایی اگر کھنی اگر کسان کم یا زندگی تارید سواری آن روپے سواری اگر مرین ونوازشی خواب تجارید سواری شاید ان تصالت سوار باتم کسان کا عارض موسیقی خوابت اس کو بلکل سارید سوار باقتامنین باقتامنین تصالت سواری شامت اگر خوابت تارید سواری بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا صاحب بہت شکریہ لیکن پھر بھی یہ وجہ بتائی جارہی ہے کہ بلا ضرورت وفر مقدار میں جو گندم ایمپورٹ کی گئی ہے وہ اس بہران کی وجہ ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی گلے نخیز اکتر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور احمد ابو پکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین سمیرہ مرزا کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا موسیقی